ستنام واہے گرو ساہب جیو بلاول محلاتی جا ساہب تے سیوک سیو ساہب تے کیا کو کہے بہانا ایسا اک تیرا خیل بنیاں ہے سب میں ایک سمانا ساہب تے سیوک سیو ساہب تے کیا کو کہے بہانا ایسا اک تیرا خیل بنیاں ہے سب میں ایک سمانا ستگر پرچائے ہر نام سمانا جس کرم ہوئے سو ستگر پائے ان دن لاغے سہج تے آنا آ رہا کیا کوئی تیری سیوہ کرے کیا کو کرے ابھی مانا جب یپنی جھوٹ خنچیں تو سوامی تب کوئی کرون دکھا وکھے آنا آپے گرچے لاہے آپے آپے گونی ندھانا جو آپ چلائے تیویں کوئی ہی چالے ہے جو ہر پہوے بھگوانا کہت نانک تو ساچا ساہب کون جانے تیرے کاما ایک نا کر میں دیوڑی آئی ایک پرم پمیں ابھی مانا کہت نانک تو ساچا ساہب کون جانے تیرے کاما ایک نا کر میں دیوڑی آئی ایک پرم پویں ابھی مانا واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح جگو جگ اٹل تن تن گرو گرنساہب جی گرو پادشاہ جی دی اپار بکشش شام سمیں ست سنگدیاں کڑیاں سنو پرابت ہوئیاں گرو بانی ویاکھیان وچ بلاود راگ اسی وچار رہے ہیں گرو عمرداز صاحب محلہ تیجہ اس سرناوے ہٹ آرہے بچنا نو اسی لگاتار ندار نو وچار رہے ہیں آپ جی نے اس لڑی وچک لیرا شبد سرون کیتا ہے وچار رہاؤ دے بند تو پرارم کر دے ہیں گرو دیو ذکر کر دے نے ستگر پرچائے ہر نام سمانا جس کرم ہوئے سو ستگر پائے اندن لاغ گئے سہر تیانا رہاؤ ستگر پرچائے ہر نام سمانا پرچے دا مطلب جبیں کوئی متحان لکھنا بھی ہندہ ہے کسے پرچے دے وچ پورے اترنا پرچے دا مطلب پریچے ہی ہندہ ہے to introduce someone کسے طریقے دے introduction کرنے پرچے دا مطلب پرچے جانا کسے دے نال کچھ association بن جانے سانج بن جانے یہ بھی ہندہ ہے so the one word which is getting translated in a very different manners or different ways according to the context to have to pay attention that this word is going to be used in which context so if we have in back of our mind then we can easily understand what does it mean here Guru Mahardasav is saying ساتگر پرچے ہر نام سمانا دو روپایں چیدی translation ہون دی ہے ایک تے پی جدو ساتگرو دینا پریچے ہو جاندہ ہے پھر نام بچ سرت سمان دی ہے یہ جدو ساتگرو پرچ جاندہ ہے when somehow we are able to make some sort of connection or association toward our Guru spiritual master then we get highest level of which we call نام وہ دی بات کیتی گئے انہیں بچن نے Guru Mahardasav دے تواریخ بچہ کچھ رنگ نال ایڈ کر کے پھر آپ بچنہ اسے طریقے نال translate کر آنگے Guru Mahardasav ایک ایسی ہستی جیون دا وڈے رہا حصہ کیا لوگ کی جڑی actual level تے جنہوں سے اپنی productive life کے نیا اپنی active life کے نیا around 60-70 years in a day that much life Guru Mahardasav have spent somewhere else when I am saying somewhere else that mean not following the Guru's footprints or Guru's track he was following some other sort of way of life but after that he realized the day he realized there's a big incident history actually carried itself the incident was Baba Mardaas جی مسلسل تیر تھی آترامہ تے جاندے سی اُتھ جا کے نحانا اُتھ جا کے رہنا تیر تھانتو بننا جنہ اسی پلگرمیج کہنے ہے گیا to visit some sort of religious shrines and spend time there and donate some money time and do some sort of service there so that rituals so that person can get salvation when he was doing continuously almost his whole life and one 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 day انترگیان ہے گرگیان ساچا دھان تیرت دس پرب سدا دساہرا اوپلیو آ تیرت کرو تیرت کرنا یہاں وہ ہے سچ تاں پر جانی ہے جا آتم تیرت کرے نیواز جنہی دیر تک اسنو تیرت نہیں بڑھون دے ست گروہ نو پچھ کے بہر ہے کرے نیواز اس چیز بابت میں سے دین واسدے گئے جگان واسدے گئے پی پلیو جے صرف نہانتی گل ہوئے ناون چلے تیرت من کھوٹے تن چور جے دیتی جے نو اٹنشن پہ نہ کیتی کہ اندر کی گہری کیتا ہے پھر ایک چیز چیتے رکھے ایک پا اترس ناتیاں دوئے پا چڑی سہور یہ حالت بنے گی جویں اور میٹا فور دیتا گیا کہ جڑی جویں تومڑی ہندی ہے کہ باروں تو تی تومڑی اندر ویسن کور اندر جیر جنی مرجن دا سری وکھرے وکھرے سروبرائیں جا کے نہالو یا دریامان دے بچ وہ دی کڑتن تھوڑا تور جائے گی کڑتن تاں ہی جائے گی جے کچھ چینجز وہ دے عمل دے روپ بے چاؤن گے تھے سو اس قسم دی بات جڑی ہے سندیش بانی دا یہ ڈلیور کرن واسدے گئے بٹ چھڑی اپا دسکشن کرن لگ گے سکے گئے 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 گروہ مردہ ساہواز ان نائنٹین تھ جرنی توڑ دا پلگریم وزیٹس اس وقت انسیڈنٹے باپر دا ہے کہ بابا مردہ چید ایک سمپرک دے ایک سناتنی تارہ دا کوئی یوگی مانک وہ آجاندہ وہ گروہ مردہ ساہم جیدے ڈیڈیکیشن تو بڑا پرباوت ہندہ ان لگتے کہ بڑا ڈیڈیکیٹی بزرگ ساری ہماری سترہ گجاری اس نے وہ گروہ مردہ ساہم دنال سانج پہ لیندہ ultimately کی ہندہ ویسے ہو بڑا اپنے آپ دے ویچ نیمی بندہ سی کا کہلو کہ ارنے he had some sort of self-discipline and that self-discipline was he never ever ate anything from anybody's hand and especially he cooked his food himself and then eat so یہ اس طریقے دن آل جڑی انہیں اپنی جڑی ہے اپنا ایک commitment کیتا سی اہد کیتا سی جتا گروہ مردہ ساہم نے بات بن گئی تو گروہ مردہ ساہب پھر سوئی بنو دے تو چھک دا اور سانجھ اور بات گئی کر دیاں کر دیاں یہ ساری جرنی دے وچ گروہ مردہ ساہب دے کڑھو کرے ہی آگیا وہ ساری جاترہ سمپورن کر کے کرے رہا دنے آئے ہونو کے شام تک ٹھہرے شام تک ٹھہرے دے شام انہوں کے تے سہر صبح جس تینے جنرل ڈسکشن داٹ مونک آسکر گروہ مردہ ساہب گروہ مردہ ساہب تاٹھ ہوئی زوری سپریچول ماسٹر گروہ کون ہے توڑا چھدے بات کہی تے بابا مردہ ساہب کہنے گے گلے آئے تو انہوں ساچے دا سام ہے اجے نا کوئی گروہ تارنے کرنے واسطے سوچ رہے ہیں میں لاب رہے ہیں اوہ 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 انہیں گل کہن دی دیر سے گئی وہ تے اٹھ کے کھڑا ہو گیا وہ کہن لگا ہاتھوں گئی میں نگرے دے ہاتھوں کھاندہ رہا ہینے دن یہ تے بڑی یہ تے میرا تے جنمی پرست ہو گیا بابا مردہ اس تینکنگ why is he reacting that way وہ کہیں دے دنوں کی پتہ نگرے دی تے حالت ہی بڑی بری اندیس کر کے میں تے بلکل کسے طریقے دے نال ہوئی میری تے ساری تپس سے ہی ختم ہو گئی سارا کچھ رندہ کر لندہ ہو گروہ مردہ صاحب دے کرو ودا ہو گیا انہیں بڑا بڑا شاک سی گروہ مردہ صاحب آستے بیاکی بنے میں تے سوچ رہا ہی سی میں کسے لیول تے پہنچ گیاں کتے کوئی میری جرنی پوری ہونوالی ہے بٹھے تے حالت ہی ہے کہ یہ دے مطابق تے میں بلکل ہی نگونا منوکھیں سوی جڑی رات ساری گروہ مردہ صاحب دے بتیت ہون دی یہ بڑی تڑپنا دی رات ہے پھر ایسا ہویا کہ چڑھ دے دن دن آل یہ میں کرتاری قدرت دے کھیڑ بھی بڑی کمال ہے جشدی دی تو انہوں بہت پوکھوے بڑی لوڑ پاسے قدرت تو کتنوں کتوں جنریٹ کرا دیں دی لیا انہوں دی کوئی نہ کوئی سورس بیلڈ ہو جاندہ آیا تے اللیڈی ہو دے روٹس مدر نیچر نے پائے انہوں دے گروہ مردہ صاحب جی دی پتیج نوں مطلب انہوں دے بردر دے بیٹے دے چڑھ دی وائی فیا وہ گروہ انگت صاحب جی دی مطلب صاحب زادی ہے انہوں دی بیٹی ہے ہنو باتیں ہوئی کہ بی بی امرو جی اس ورے اٹھ دے نے تیو گروہ انگت صاحب دی پاوان بانی گاؤں دے نے اٹھ دے گارے ہون دے نے آسا کی واردیاں کچھ پاوڑیاں کچھ اور بچن تے جدو بچن گروہ مردہ صاحب دے کنیچ پہیں دے نے کتن جل بل ماتی بھیا من مایا مو منور ایس جے رچناوہ یا ہو جی رچناوہ جنہ دوچ ایک آ گیا کہ جڑا ہے کہ تیرے جیون دا سارے دا سارا سارا اوگنا کر کے ہو رہے ہیں یہ تو گناہ نوطار نہیں کریں گا تیرا سارا ختم نہیں ہوئے گا اہو جی سندیش اگائے جا رہے ہیں اکدم اندر تارس مل دی ہے اکدم بی بی امرو جن جا کے پچھ دینے ایک اڑا کلام ہے ایک اڑا سندیش ہے میں تھے کسی شاشتر کسی چیز نہیں پڑے آجے تک پھر بی بی امرو جی بیان کر دے کہ جو توڑے گرونانک صاحب دے گدی آسین یا گرونانک صاحب دے سندیش یہ ہی اسی توڑے سامنے گا رہے ہیں وہ کہنے لگے اچھا میں تھے خود گرونانک صاحب پھر ملنا چاہاں گا وہ کہنے لگے گرونانک صاحب دے جوتی جوت سماگے نے پھر ہاں اندہ دوسرا روپ توڑے کڑم جی وہ موجود نہیں پھر تو گرونانک صاحب چیڑے نے وہ گرونانک صاحب کوڑا ہون دے تو جو تو اس لیول تسی دیکھ دے ہیں پنجاب دی فیزان دے وچھا جیڑا ساتا کلچر ہے اس کلچر دے پنجابی کلچر دی گل کر دا یہ دے وچھوی بڑیاں کمیاں تے خامیاں جیڑا یہ منیاں جاندہ ہے کہ جنڈر ڈسکرمنیشن اسی لوگ بڑے مطلب بھتکرے با جاں خاص کر کیا اولاد دے وچھ یہ جنڈریشنز تو پیڑیاں تو چیجناں تو یہاں ہون دییاں تو یہ دے اکثر سائز صرف لڑکی تے لڑکے دے کار دے ہون تک نہیں ہے سمائی دے پورے ورطارے وچھا جیڑے لڑکی والے نے وہ ہمیشہ پا میں وہ لڑکی ویائی جائے بچے ہو جاند وڈی ہو جائے وڈی بزرگ بھی ہو جائے تام ہی ہو جائے تک وہ نیوے نے لڑکے والے نے وہ بس حصے کر کے وڈی دے کیوں 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 لڑکے والے نے اس روپ دے اندر تے خاص کر ایک کڑمہ چاری دے وے چھدونا فیملیز دے جمین اسمان دے فرق ہے جیڑے جیڑے کر بیٹی بھی آئی ہندی ہے تے اوس کر دے ویچوں مطلب کوئی بھی شخص آوے تو انہوں دے بڑا ہائی لہا والدہ رسپیکٹ دینی پہے گی بڑی ہے صدکار دینا پہے گا سو ایک روایت پجاب دی فیزان دے وے چودو تلائے کے اجے تک بھی لوگ کیے دی ایک سرسائز دینا ملک ہے جو میں دیکھا کر دینے تھوڑی بہت ایتھے کی ہویا کہ جو تو گروہ مرداز مہراج بابا مرداز تے روپ دے گروہ انگت صاحب نے ملنواز تے گئے تے انہوں نے رسمی طورتے کڑمہ چاری دے صدکار بجھوٹ کے کھڑے ہوئے تے بابا مرداز صاحب کہنے لگے نہیں آج میں کڑم بن کے نہیں آیا آج تے میں ایک جگیاسو بن کے ایک سکھ بن کے آیا نا تمستق ہوئے پھر کیا میں سکھی دی داد لینی ہے اور جیڑی سکھی دی داد تے آسی تواریختیاں ساکھیاں بھی پڑھ دے ہیں تے کوئی سکھی سکھیا گروی چار یہ تے سکھیا دا کانسپٹ ہے انہ ایک لیکچر آ رہا ہے یونیورسٹی دے وہ دا بیٹا ہے بیٹی ہے انہ پاہ میں جڑی مرژی یونیورسٹی جڑی مرژی وڈا سکالر ہے جو مرژی ہے گا جیو دے بچی تے بچے نے سکھیا لینی ہے انہ نو پریسکول جانا پہ گا ایون دو دے فادر اور مدر is تیچنگی نے وری ہائی لیول ان یونیورسٹی اور انہی اکیڈمی بٹ جیو انہوں نے ایڈوکیشن لینی بچیاں نے انہوں نے فیسلیٹیٹ ہوتے نہیں گر پاؤنے گے انہوں نے انہوں پریمری سکول تو شروع کرنا پہ گا انہوں نے میڈل سکول تو شروع جانا پہ گا یہ ان مدر نیچر دا لائیا اسنو آپ کسے لیول تے بھی آوائیڈ نہیں کر سکتے سویتھے پھر بات آئی کہ بینہ شک وہ مرد جتھے مرجی پڑھاتے ہو ہمیں رشتے جس مرجی لیول تے ہو جس سکھی کماؤنی ہے تو پھر بیسک لیول دیگا یہ سارے شبت سیوہ دیگا لائے گی سویتھے پھر گروہ مرداد صاحب کہیں دے پھر ٹھیک ہے پھر میں سکھی کماؤن لیتے آ رہا تو پھر وہ سیوہ دارا اس روح بچ پکڑ دے کیونکہ بانی نے وار وار کیا ہے کہ سیوہ کرد کسی چیجنو سرو کرنا تے کسی چیجنو سرو کرنا دا مطلب اے بھی ہے چی میں آج انٹرنیشنل آوال تیسی جی نیوز دیکھو گے تی نیوز ہے ہے کہ تالیبان is occupying almost all afghanistan one third they have occupied already and rest of it actually almost on their mercy even the capital Kabul there is big chaos there people are looking toward the window which is going to be and very soon because they might not have access to leave that place if the taliban forces are coming toward that side and they are coming like a tornado toward that Kabul it's happening in international level جو تے دیکھو گے تو سی تے انہا دے بابت international level تے جسی دیکھو تے پتہ لگ دا ہے ہی آل قایدہ ہی دی چو پیدا ہویا ہی دی بچو ہی ساردہ سارا جیدہ ہگا فنیتک زم پیدا ہویا تے دارے ہی بنے آپ ہے کہ دبارہ پھر لوگ کان دے جیڑی پروسیکیوشن سڑکانتے ہوئے گی سی دیتا عورتیں کسی انہوں ایک کو تھاں تے فتوہ سنایا جائے گا کہ دی تاؤن لڑتی جائے گا کہ دی باں وڑتی جائے گی سو اس قسم دا قانون دبارہ لگو ہو جائے گا جیڑیاں میسیف گریوز بند گیاں دبارہ پھر گریویارڈ بنا دیں گے پورے دے پورے سو اے چیزہاں اس روم پر چھون گیاں تیر انہوں نے جڑے لڑاکے نے وہ بڑے ینگ بچے ہون گے یا گی بھی امیریہ بڑے مطلب بلکول سوڑاں ستاراں اٹھاراں انہیں بھی سال دے تے کوئی اونا واستے ڈریکٹلی پیمنٹ نہیں پے نہیں کش نہیں اس چیز دے بچ بٹ دے وے دے سرونگ تالیبان دے سوڑی 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 دے سرونگ سم سوڑ و ریلیجیس آیڈالج اور دے سو مچ ڈیڈکیٹڈ دور دہ ہوں کہ اندھے جیدے جان دینے بھی بڑی گ wspól انہیں کی ہے اپنے اے تھوڑا کہیں سک دے ہیں کیوں اندھے ڈیڈکیشر نے جگو کمی ہے ڈیڈکیشن دے بڑا کم آدھا سلوٹ کرنا چاہی دے بنا کسی تنخواہ توں بنا کسی چیز تو وہ دٹے بہنے سیواتے ہیں پر سیوہ کرنی کی دی ہے ہسے گروہ گانساہ بچنے پڑھ دے ہیں سن مندے حرناکی کودہ وین اپار پہلا وست سنجان کہتاں کی چیوہ پار جدو حرناکی وستہ ہوئے نا پیس آم ریڈی تو دو سمتنگ آئی ریلی وانٹ دو میں کوئی نا کس سرو کرنا چاہو نا گروہ صاحب کہیں دے ایک پلی اپنے چڑے چڑے ہستی کی طرح جڑی تیری اندرے کریوہ رہی ہے کچھ کرنا دیا کچھ کسی لیول تے کسی نو سرو کرنا دیا نو ہولڈ کر ہولیور ہورسز بفور داد یو ہفتو فائند آؤت ویر تو سپینٹ ویر دو ایکچلی انویسٹ مائی ہول انرڈی کتھے انویسٹ کرا میں کیونکہ انرڈی ایسا نہ ہوئے تو چنگا کرن دی پڑھے اپنے لیے تو ہوران لی برا کر ل میں سیس کر کے پہلا وست سنجان حیچان پیدا کرو جنو تسی سرو کرنا ہے جنو تسی سیوہ چلگنا ہے اسے لئے گروہ مہراج نے کیا سنگت کرو اپدیش سنو پڑھو دیکھو کیونکہ سکھی جنو کنورجن دا کونسیپٹ نہیں ہے گا تو سی آئے تو آگے کیا بیلو فڑو جی آتو آنو دو چار پنگتیاں پڑی ہیں تو بس now you're کنورٹڈ ہے بابا جی کہیں دے تے عمر دی کھیڑ ہے ساری عمرہ لگ جن دیا بندہ سکھ نہیں بنا پوندہ سکھی سکھیا گروہ بیچار سکھ دیاں سکھ دیاں کہتے بندے نو چیزیں سمجھ آؤں دیا بابا مرداد صاحب کہن لگے میں نو سکھ بنا دیو گروہ انگر صاحب کہن دے سکھ بنایا نہیں جاندہ سکھ بنایا جاندہ ہے تو ایک جرنی ہے ایک پروسس یا آجو ایدے وچ جی آیا ایدے چکی ہے سرو کرنا ہے سرو کنو کرنا ہے سرو کنو کرنا ہے یہ دیچے بھی چیز دیکھو گے کہ آپ کو چنگا کام کر دے ہیں اوڈے ایوڈے بچ سانو چنگے کامپلیمنٹس مل دے ہیں چنگی اٹنشن مل دیا ہسی بڑا خوش ہونے ہیں بڑا ودیا ہو گیا پر سپوس کرو تو یہ کام کرو تو انہوں کوئی نوٹی سی نہ کرے ورس کو نہ ہپن کش بھی نہیں بندے دی اندر جی ختم ہو جے گی ڈرین ہو جے گی کوئی کہنا میں نہیں کرنا پھر کلا ہی نہیں تسی کم کرو تو انہوں اوڈے ریمارکس جڑے نے اوڈے اوڈے جڑا کہدہ رسپونس ہے اور پوزٹی مل دی بچے نیگٹی ملے پھر کی ہوئے گا پھر تے بندہ کہے گا میں تے پول کے بھی ہو جے کامنا کرا سٹھ آئیڈیل کی ہے فریدہ برے دا پلا کر نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے اور سربات دے پلے برے تو برا بھی ہوندہ ہے مادے تو مادا بھی ہوندہ ہے اور دو اٹھ اوڈے ویل بینگ واسطے اوڈے ویل فیر واسطے کام کر رہا ہے اتھو بات شروع ہوئی اس روپ دے بچے پھر لالچ اور سوارت اے چیزیں بندیدیاں ہوندیاں تھوڑیاں بوتیاں سیوہ کرت ہوئے نہیں کامی نشکام پاؤ بالکل یہ ستگرو دار آیا یہ جنی باہر ہے اس تو کتے ود کے اندر ہے کیونکہ اندر دی دنیا چیزیں فرسٹریشن جنریٹ ہو نہیں ہے کسے نے کوئی گل گئی کسے نے موں نے گئی ہے نا تے کنہ نے سن لی سن لی تے کنہ نے وہ میسج اندر پروسس کیتا پروسس کر کے اندر وہ کیمیکل بیلڈ کرنے شروع کیتے جنہ کیمیکلز کر کے میرے اندر تھا اور بلڈ پریشر ودنا شروع ہو گیا اندر چڑھا ہے کہا فرسٹریشن ودنی شروع ہو گئی منو سوفوکیشن فیل ہونی شروع ہو نیش سو منی تنگز رہا ہپنی منو کام کتے کرنا چاہی دے میں ساری دنیا تے بدلنی سکتا ایمی نہیں ہو سکتا کی سارے موں وہی گلہ کریں جڑیاں منو جنگیاں لگ دیاں جڑیاں میرے کان سننا جاؤں دے دنیا تے اپنی جاچے چلے گی سب کچھ ہندا رہے گا ان کام کتے کرن دی لوڑا ہے پھر منو اپنے اندر تے کام کرن دی لوڑا ہے I have to work toward my own betterment بابا مرداس گروے سکھون دا کڑم ہے وہ ہی منڈے آلے پاسے دا تو کڑی آلے پاسے دے کڑماں دے کارا کے کام کر رہے ہیں چھوٹی گا لگ ہوئی پورے دی پوری اس پنجابی سمایت ساؤتیشن خیتے دائیڑا بنی ہوئی اوریو گنگ بہائی بلکل گنگا پوٹھی بہا دی کرائیٹیریہ توڑ کے رکھتا دسار دسار اے چیزیاں جیڑی آنے اے دے وچوں پھر لگا تار کارت کڑی گئی اے روپ ہویا پھر بھیجن بھی ہے کلہ اے نہیں کہ جس ٹھے روائے توڑ that's no 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 that's not enough جی اندر لی بیٹرمنٹ نہ ہوئی جیس لیول تے نہ پہنچے کمیونیٹی نو سرو ہی نا کر پائے کمیونیٹی نو سرو کرنا صرف گاگرٹ ہونے ہی تے پانڈے دیوانج نے انہا کامت ہوڑا ہے کامتے اے اکل نگرف سونے نے بڑے بڑے کامتے اے ہے جیڑی منوکتہ ککھان دی ترہاں رول رہی ہے اس ککھان ترہاں رول دی ہوئے منوکتہ نو انہا دے حق حقوق دوانا آیا انہا دے روجگار دا انتظام کرنا آیا انہا دی سلف رسپیکٹ دی گال کرنی انہا دی جیڑی خاص کر کے ڈگنیٹی ہے انہا دی چو چیزیں لے کے انہی آنے ہیں بندہ مطلب آج دے سانوں پتہ ہی نہیں آئے ساس ہی نہیں سرتے پگ دا پگ ہے عزت دا سمبر جے بندے دی کو عزت ہی نہیں مان ہی نہیں کسے قسم دا تو کھا دے لیے ایک اللہ کپڑا تھوڑا کوئی سو اس رسپیکٹڈ لیول تے لے کے انہا سماعی دے حصے نو دے او لے میں نو بلکل تھرڑے لیول دے تو اس نو اس جگہ تے لے کے انہا جتے ہو راجی رجوارے تے سب سسٹم نو توڑ کے ایک منکھ وادی ہو کے منکھ تے پلے والے پاسے لگ سکے تے گروہ مرداز صاحب گروہ مرداز صاحب نے سپنے یہ دیکھیا سی گا کہ سپنے نو ساکار کرنا ہے پھر یہ تے سپنے نو ساکار کر دیا ہویا کہ اللہ یہ نہیں کہا سپوز کئی بر لوگ کہیں دے کہ خوب سارا پیسہ کمالو پھر اس پیسے جو کچھ لوگ کاندے ویل فیر لی لا دے ہو and then that way we can serve humanity properly پھئی اس طرح نہیں ہوں اس طرح تے بل گریڈز تے پتنے ہو جے کہ انہیں لوگ دورے پھر دینے دو چارتاس ہسپتال بنا دین دو چارتاس سکول بنا دین ساری منکھتہ دا پلا ہو جائے گا no way اس نو گروہ مرداز گروہ نانک صاحب دے بیانے چیسے شبدہ چیسا اس طرح پڑھ دیا موتیتہ مندر اوسرہ رتنیتہ ہوئے چڑھاؤ سرمایہ کی کرے گا جے بندے تیرا ڈیڈیکیشن اس رب جی ورد رب جی بنائی مانوتا والے پاسے نہ ہویا تھے یہ تھی پھر بات آئی یہ تھی سب کلیان ہیتھ اپنی اپلیفٹنگ کرنی پہ گئے پھر اپنے نال ہور لوکاں دی ہور سمایہ دے اپلیفٹنگ کرنی پہ گئے سو گروہ مرداز صاحب اس سکول وچ پڑھ دے پھر بیسکس تو شروع ہون دی یہ بات تھی کر دیا کر دیا اس جگہ دے ہون دے جتھے کدھی پائی لہنہ جی گروہ نانک صاحب دے نال بل کلو پارس کلا دے روپ دے چھ انگد بنا گئے سکے ایک دنے ہویا کیوں کی ہی آج دے سمایہ جو بھی دیکھتے ہیں وہ سو مچ سٹیو ٹائپ آج بھی لوگے کہیں نیو بلڈ لاؤنا چاہی دا نوہ بلڈ لائے کیا ہو پھر بلڈ نا اول ہون دا نا نیو ہون دا اچھلی ایڈیاز نیو اور اول ہون دے تکلے نیو اورڈ آئیڈیاز ہی نہیں ہون دے آئیڈیاز ہون دے نے جڑے پروگریسیو ہوسکتے نے یا بالکل ڈسٹرکٹیو تے پیسیو ہوسکتے سو بابا عمرداز صاحب جڑے نے او عمرد تراجوش طولیاں تے بہت وڈی عمرد مالک نے او دن تک تے کہن دے پھر انہ دے لائیو بھی اور انوالی ہو گئی ہے پر دوسرے پاس سے جو انہ دی ویجنری ہون دی بات ہے وہ تو اس لیول دے گرمک بودھ ہے کدے نا ہی جنا انتر سرت گیان ہونے تو سرتوی تے گیان بھی ہے سو سارے نوں گروہ انگد صاحب دے چرنا چاہ کے سکھ دے نے احساس دے نے پھر اس لیول دے ہون دے نے جتے کہ دنوں گروہ عمرداز بان کے بیٹھ دے تے ساڑے باس تے اناند صاحب برگی رچنا رہا جدے ایت جو بچن آ رہا ہے آج گروہ عمرداز صاحب جیدہ مہاراج کہتے ستگرو پرچہ ہے جے کہتے ستگرو پرچ جائے تو اڈے ہوتے جے کہتے تو انو پات بخا دے تو اڈا پلہ فڑ لبے تو انو اس طریقے دنال اس انسٹیٹوشنل جوڑ دے وے تو پھر تسی اس ڈیڈیکیشن دنال اس جگہ تے ترپ ہو تلبے کہ ڈیڈیکیشنے بھی بات کیتی تالیبان بھی بڑھ سکتے ڈیڈیکیشن دنال تسی کو جہور کسی پاسی بھی اپنے آنے لگا سکتے تسی چنگے انسان بھی بڑھ سکتے جنہ دے اندر کچھ اس قسم دی بات ہے تو انہ دے مدر نیچر ترس کرے تو انہوں او انسٹیٹوشن مل جائے ستگرو پرچہ ہے ہر نام سمانا پھر ہری نام بچ صورت سمانی چروع ہو جان دیا ہے مولک بات ہے جو میں بابا کبیر جنہ بیان کی تاسی کہا اب مہرام اپنا کر جانے سہج صبح میرا من مانیا من کتے من دیا میں تے مافی مانگا امرا ننگ دیاں دیکھیانے کہ لٹلی طورت ہے ہونس لیولتے لوگ کی بیان کردے پای ساب نتنے ہم جرور کریدہ پرنا فورسولی کریدہ سچی دسہ کارنو بالکل جی نی کردہ ایمی لگدہ بھی چوٹی ہو جائے لٹلی پیپلس ہب سید تو می بھائی ساب کہی وری بس گردوارے جائیدہ تے من مار جی کی جائیدہ جنہ در بیٹھی دے بس ہمیں لگدہ بھی بس کہے طریقے نہ لے پہاڑ جیدہ ٹائم ننگ جائے من نہیں مانگ دا بابا کبھر جی کھنے دے سہج سبحائے اتنا سہج ہو گیا ہے سباوک ہو گیا ہے کیونے دے پتا بھی نہیں لگدہ ہمیں لگدہ ہے کی جویں واقعہ چی جیون دا پرپز یہ سی کا مقصد یہ سی کا everything else is not important compared to this spiritual task انہا جی ڈی چیجیا یہ ہے ایکچل لیلتے ہیں نام سمانہ جتھے جا کے بندے نوہ حساس ہوئے بھی چلو کیا بات ہے یہ جیون دیا نرجی کسے چنگے پاسے لگ رہی ہے otherwise ہور ہور چیجیاں سب اپیل کر دیا نے بندے نو چلو کم کار سماج چھوڑ سب چیجیاں تے پیل کرن گیا انٹرٹینمنٹ کی نہیں اپیل کر دیا بندے نوہ ویلا ٹائم کتے سے پہنڈ کرنا کننا نیند کی نہیں ہر چیجیا اپیل کر دیے جیڑ چیجیا اپیل نہیں کر دی وہ ہے اندر بیٹرمنٹ واسطے کچھ ایفٹ پاؤنی ایتھے جا کے کہن دے ہر نام سمانہ صورت سما گئی ہو دیچ ہون صورت جیڑی ہے جویں مڑا جنو چھڑ دایا تو کسے ہور پاسے جان دی بجائے اس پاسے تورپین دی نال دینا اس نے گورا مردہ صاحب کے صدقور پرچھا ہے ہر نام سمانہ جس کرم ہو ہے سو صدقور پہے جیدے کوئی مالک ترس کرے کرم کرے اپنا کرم دا مین آئے تھے اگین let's go to word little bit dictionary side شبد کوش شبد کوش آئی تسی پڑ دیو گرگران صاحب دیوچ جیڑے شبد نے یہ دیفرین دیفرین بیگراؤنڈ چاہون دے مطلب دیفرین دیفرین لانگوچیز دیجیدے اوریجن نیا وہ دی چھو نکل کے ہون دے یہ دیج ہے تو تھوڑا clatter type of word there are two words we actually read in grammatical system one is تد بھاو one is تد سم تد بھاو ہون دا ہے کوئی نما word بنائیا سی پنجابی دا پر او دا پاو کسی already existing language دیوچ موجود ہے جیو سپوز کرو ہسی کادی کہہ دے نیا لفظ دے پنجابی دا ہے پر root word جیڑا کسی language exist کر دا ہے کازی بالکل وہ دیچے reflect ہو کے ہون دا ورڈ ساٹھا اپنا ہے پر پاوی دا ہو ہے اس طریقے نہ جویں آج دی لینگوی جیو ہون دا ہے چیزا آپ دیکھو گے اسی موت ٹریکٹر یا چیز جاں چلاؤن دے آیا پنجاب دے بچوں تے چیڑا ٹریکٹر ہون دا ساڈی سایڈ دیو تک ٹائر دیو تے تھوڑا سپیس میٹل دا ودا کے لائے ہون دا ہے اسی آم پنجابی پولنے والے کی کہنے آنو مرگاڑ چی کے نیا اکشلی ورڈ کی ہے مڈگاڑ مڈ نو روکن والا مطلب ورڈ اگزسٹ کر دا ہے پر اسی انو تد بھووے چلائے کہنے آمنو ساڈیو تے سوڑا دے دیکھاں گے ہون روٹس پش دیکھاں گے چویں کرم شبد دو لائنگوڑ سانو میل جائے گا ایک کرم سانسکرٹ بیکگ راؤنڈ شوں میل جائے گا ایک اربیق بنگ گراؤنڈ شوں میل جائے گا جو سانسکرٹ بیک گرانڈ چون دا وہ دا مطلب بناد دا میرا کرم میرا کامکار میری جڑی اکٹیوٹیز نہیں میرا اکٹیا جدویں ریبک بیکگراؤنڈ چون آرہا ہے پھر پھر دا مطلب بندہ ہے گا کادر کریم کریم تو بنے لفظ ہے کرم مطلب ترس کرنا والا وہ اس فل وید کمپیشن کریم کرم سو سہب کہیں دے اے جڑی ساتگرونل ایسوسیشن والی گالیا جس کرم ہو جنو کریم کرتاری جڑیو ہستی ہے وہ کتے ترس دے کر اے چیز گفٹ کر دے اسنو جس کرم ہو سو ستگر پائے اندن لگ گئے سہجتے آنا اندن لگ گئے سہجتے آنا سڑے اندر دی دنیا دے وچھا عجیب حالت ہے کچھ نہ کچھ سوچ دے ہر وقت سوچ دے کچھ نہ کچھ اندر چل دایا وہ پامی سی سنیے پامی نہ سنیے کئی بار کانشیس لیول تے کئی بار کانشیس لیول تے چل رہے ہیں پر آپ احساس کرو گے کچھ کام نہیں کرنوالے کر دے وچھ چلی جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ اندر شامنو پتہ لے دا او مائی گاوش ہم مسینگ سو مینی ٹاسکس ٹوڈی کیو ہے مہت کل اپنے 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 دسیازی میں کام کرنے نے انہوں اور سی سمپل کر لیا ہے کرو آپ پاں شاپنگ واسطے گئے ہیں گروسری بائے کرنے لے پان چار داس چیزیں دماغش پانیاں آ آ آ آ آ چیز لے کے ہونی ہے میرے ورگہ تے اتنا منوک چیزیں دی بالکل چھوٹی جی میموری ہے گیا تھے پوری لسٹ بڑھا کے لے کے جاندہ ہے چنگی طرح بائی آ چیز کئی ہے برینڈ دی بھی کئی ہے انہیں ویٹ دی بھی کئی ہے ٹوٹل سارا کچھ میچ کر کے لے کے ہونے ادروائز میں پول جاں گا سارا باش پر چلو بندہ گیا بھی کوئی گل نہیں میں نے یاد رہی نا میں نے چیزیں پول دیا سوٹا گیا شاپنگ وارہ کر کے واپس آیا دس چیزیں لینہ آیا گیا سی گا دس چیزیں دو بولایا کیوں یا ان پھر یاد آ گیا کہا رہا کہ اوہو آ لے کے آنا سی گا ادھا گھنٹا پہلہ بھی یاد سی اپنے انہوں دس چیزیں سی گا لے کے آنا ہے ویجلی تھرڈی منٹ دے ٹائم دے چھو تو کتے چلے گیا اچھلی یہ ساڑی جڑی اندر دی دنیا ہے نا انہیں مزریبل ہیں ساڑے کوئی حالت تھوڑا آگئی ہے پھر اے ہو جے اہد نامے بندہ اپنے آپ نڑ کرے میں ہلڈی فوڈ کھانا یہاں ٹھیک ہے جو میں کوئی اوہو جا سالٹی کوئی بہت زیادہ شگری کوئی بہت زیادہ گریسی فوڈ پلیٹ پر کے سامنے ہوں دیئے اوہ خیال بین ریندہ بھی ہاتھ دو گئی میں ہلڈی کھانا سی گا کدھر کہتے ہیں آنو بندے دی حالت ایکچلی اس لیول دیئے پھر ایک اور چیز اس لیول تلیان دی جائے ایتھیکلی میں کسے بہت اچھے آئیڈیل نوں فالو کرنا ہے سچ بولنا ہے میں روج پڑھ دا کیو سچیارہ ہوئی ہے کیو کھوڑے دھٹے پال کتھے یاد رہی دا سمیج کتھے موقع تے یاد رہی دا سارا سمرن ساری اکسرسائز سے گلدی ہے کہ یہ چیز میرے اندر پکھی ٹک جائے تھی میری پریکٹیس دا حصہ ہو جائے اس لیول صاحب نے کیا سکھا آپ نے آپ نے کدھی اہد کیتا یہ کدھی آپ نے آپ نے ایک قسم خوا دیا بولی ہے سچ ترم چوٹنا بولی ہے جو گردس سایوات مریدان جولی ہے مطلب جڑی گرو دیدسی راہ ہے موڈا مریدی بن کے رہا بس پر یہ ایچڑی چیز ہے اتیان دے وچ کتھے پر پکندی ہے میک ایک ایک اگزامپل کیتی ہے بہہو جو یہاں اور بانی جاو ہجارہ ہجارہ سکھیا مانے یہ تھی گروہ مرداد صاحب نے کیا ادروائز ایک ستر سال دا وڈیرہ شریر جنہیں ساری عمر تر تھانتو بن کے تیر تھانتو رٹن کیتا ہوئے تھی عمر دے خیر لے پڑا دے وے چوئیس لیول دے آجے جتھے جاکی ہو لوکہ نوے ویئر کرے گی پلے ہو خود اس چیز دی چڑھا ہے گا رات پٹ گیا سی گا گمراہ ہو گیا سی انہوں نے پتہ لگایا آؤ اس رات میں ادھر چلی گیا کنیانا سمجھا ہوں دی ہے چیتے کتے تیان بندے دا اس لیول تے کندرت ہو جائے جو میں سڑھ ایک ہندی دیر خاری ہوئے نے رام دھاری سنگھ دن کر انہیں انڈین پارلیمیٹ جھ کھڑے ہو کے انڈیا دویچ اگل کنفیس کی تیسی گئی کہ بندہ اپنیاں آدھتاں تو کتے پیچھے ہٹ سکتا ہے خاص کر کے اگوٹسٹ جڑا اندر ساڑے سوچندہ طریقہ آیا وہ تو بندے نو بدلنا بھی جا گلتیاں ہندیاں بھی تیسن تاہنی بدلدہ بندہ وہ کہندہ میں تو نو لیٹرلی طورتے بیان کرتاں میں چنڈی کرتا ہوں شملے جا رہے ہیں رستے جو نا دنے بہت زیادہ کیاس ٹیشن کار بھی خود ڈرائیو کر رہے ہیں جاندیاں ہویاں ایک جگہ دیکھ آندہ ایریا کسولی دن والے والے پاس سے جاتے جا کے لگتا ہے کہ میں را پٹک گیاں میں شملے والے پاس سے جاندی بجائے دوسرے منالی والے پاس سے نشاد گڑی پا لی تھوڑ دور تک گیاں اندازہ لگا ہے را ٹھیک نہیں گا لگتا آگے بھی ہوندہ جاندہ ہیں میں لگتا ہے را میں نا پھولے کھنے پھول گیاں گڑی دا شیشہ تھلے کیتا ایک را جاندے بابا کوئی گڑی دے دو چار دا سلکڑا لدیاں نے اوٹریا جاندہ ہے اس تو پشدہ بابا میں شملے والے روڈتی ہیں شملے والے سڑکتی ہیں بابا میرا بھی استاد سی گا وہ کہیں دے بھی جتنو پتا ہے تو شملے والے رات ہے مننوں کی پوچھ رہے ہیں وہ کہیں دا دو گئی بڑی انہی گل نڈی ہو ہوں میں جا گئی اچھا منہوں میں میں کہینا ہے انہیں دسلہ نادہ سے منہوں کڑا پتا نہیں اگر صحیح رات ہے جا رہے ہیں کہ انہیں چار قدم بھی نہیں گڑی توری منہوں پتا لگیا رہا گلتا ہے پر گڑی پیچھے نہیں موڑ دی کیوں پیچھے کیوں میں موڑا گا بابا آ رہے ہیں پیچھے وہ کہے گا کتا سجنہ آیا ہے واپس کے نہیں ایکچلی بندے دی تبدیلی بندے دا بدلا بندے دی ترانسپرمیشن ہے انہوں نے کوئی ہور ہرڈل نہیں گا سڑا اپنے سوچ دا لیول ہے ایتھے بابا مردہ جی بیان کر دے جو تم گرونل سانج بن دی ہے پھر وہ اہنگ پاو ختم ہو جاندہ پریڑاو ختم ہوندہ ہے تو دے وچھ جا کے پھر تیان ہر وقت کی دے اندین لگ گیا سہج تیانا سچ تے صحیح پاسے تیان لگ جاندہ تیان اتنا سہج ہوندہ ہے you don't have to tell yourself again and again اوکے آج میں نا دو پیکٹ چیز دے بائے کار کے لئے ہونے نے I don't want to forget I have to go to bank today no 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 not like that you don't have to tell yourself again and again something is continuing happening inside you and which is always making alert for your decisions for your thoughts for your actions and that is the real transformation بابا مردہ صاحبی زی کنا اکسپلین all this ideology in the rest of شبد today time is over سمیہ نے اپنا سفر مکا دیتا ہے ویر جی آگے نے اگلا سمہ انہیں توڑنے لگاونا ہے گا میں توڑتے تھے ازاز چاہاں گا ایک بار پھر کرسانی سنگھرش نڑ جوج رہے مائی پای دی سفلتا دی ارداس کر دیا ہویا ہا سی سم آپن کر رہے ہیں آپ سے مرسنگت پولاں گلتیاں ناچتا رہے ہو جے ویر جی نے جی آیا کہندہ ہویا میں اسے معاپت کر دا کہہ دینا جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح